اپنے پیٹ کے لئے دندہ بھی کروں گا لیکن آپ کو نہیں پھولوں گا اور سب سے پہلے وہی گلتی کی دندہ یاد رہ گیا پر بگوان بول گیا تو یہ کیا پلی لیتا ہے وہاں پر یہ بگوان میرے کو کسی نے بتایا کونی مجھے آپ کے گیان کی جانکاری نہیں ہوئی اسی سے میں پرماتما یہ آپ کی اور اس کی وارتہ چاہے کسی طرح سے یا تو کوئی پشتک پڑھ رہا ہوگا وہ اور پھر بھی رکھ دی ہوگی ٹھاک ہے یہ تو کوئی نہ میرے سمجھ مائی بیرے بس کی بات کوئی نہ بگتی کرنی یا کوئی بھگت یا کوئی بھائی بہن اس کو سمجھا رہا ہوگا تو آنا کا نہیں کر گیا ہوگا تو وہ پچھلی بیک راؤنڈ چالے گی وہاں پر فلم چلے گی اور درم راج اون کر دے گا کیا تو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بتایا نہیں کسی نے تب دیکھا دیگا کہ دیکھ یہ بھگت تجھے کیا کہہ رہا ہے کہ بھگتی کر لے اور آجا بروالہ آسرم نام لے لے گروہ جی سے اور تو کیا کہہ رہا ہے بکوادی پھر نیچی گردن کر لیتا ہے وہاں پر گواہ کی ضرورت کوئی نہ وہاں پر فلم چلے گی ساری تو کیا بتاتے ہیں گروہ کو کیجے ڈنڈ وطم کوٹی کوٹی پر نام کیٹ نہ جانے بھرنگ کو ایسے گروہ کر لیں آپ سمانے گروہ کو بند کر جانیوں رہیوں سبد سمائے ملیں تو ڈنڈ وطم بندگی ہی نہیں پل پل جانے لگاوے کہتے ہیں گروہ جی ملیں جب ڈنڈ وط پر نام کرے ہیں اور چلے جاؤ تو پل پل یاد رکھیں یعنی اتنی لگن بنے آپ کا اتنا من فس جا گروہ جی کے چرنوں میں جیسے پرماتما کہتے ہیں مانتنا من مورا سادو مانتنا من مورا رے بار بار میں یہ سمجھا ہوں جگ میں جیون تھوڑا رے کہتے ہیں سرن پڑے کو گروہ سے بھاڑے اور جان کا بالک بھوڑا رے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹا سا بالک سات پانچ سات مہینے کا اور وہ ٹٹی پہ ساب کر کے برا حال کر لیتا ہے اور ماں آتی ہے اس کو بھولا بچہ اس کو پتا ہے اس کے انجان اس کو پتا نہیں اس کو اسے ہیٹ نہیں کرتی اس کو نواتی ہے سنان کراتی ہے کپڑے سوچ پیناتی ہے پھر سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے کہتے ہیں آپ جی اتنے بالک ہو جو آپ نے پاپ کمالیے رسوت لے لے کر ملاوٹ کر کے چوری جاری کر کے سو چھوٹ کپٹ کر کے آپ آج اتنے سنے پڑے ہو جیسے وہ چھوٹا سا بالک ٹٹی پہ ساب کر کے برا حال کر لے پھر رو ہے پھر رونے لگتا ہو تو اسی پرکار اتنے پاپ کٹھے کر لیے آپ نے اب ان کی آپتی سے آپ کے آپ رو رہے ہو کسٹ پا رہے ہو پھر کیا بتاتی ہے سرن پڑے کو گرو سمحال جانے کا بالک بھولارے کہے کبیر تم چند چے ترہ خو جون سوئی میں دورارے کتنا سٹی کو دارم دیا پرماتما نے کہ تم ٹھیک ہے پاپ کر لی انجان پنے میں بالک ہو پرماتما کو پتا ہے ان کے بس کی واطنی کال یہ ظلم کروا ہی دیتا ہے پھر پرماتما کو آپ آج ایسے ہی لگتے ہو جیسا مان والک لگتا ہے گرو جی کو ایسی ہی لگتے ہو آپ کے اسطسنگ روپی شروعر میں آپ کا سب ملد ہوا جاتا ہے گیانت آیا جاتا ہے اور رام نام کا سابن اللہ کے آپ کا سب میل ناس کر دیا جاتا ہے آپ جی نے کیا کرنا ہے کہتے ہیں سرن پڑے کو گرو سے مال ہے جان کا بالک بولا رہے کہے کبیر تم تو چرن چت رکھو جوں سوئی میں ڈور آ رہے اسی کے لیے یہاں کہہ رہے ہیں گرو کو وند کر جانیے رہیے سبد سمائے ملے تو ڈنڈو وط بندگی ہی نہیں پل پل دھانے لگاوے گرو کو پرماتمہ کی تن مانیے اپنا تمہاں گرو جی بھگوان نہیں ہو کیونکہ پرماتمہ سوئم آئے تھے تو پرماتمہ تھے ہی تھے اور اب اس داس کے اوپر کرپا کر دی وہی جو ہنا عوش دی جو پرماتمہ دینے آئے تھے اور وہ اپنے کم پاوڈر تا ہی دے دی مریض کا اثر ہوگا ہی ہوگا لاب ہوگا ہی ہوگا وہی میڈیسین ہے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچ کے کہ کم پاوڈر ہے اس کی دوائی تکیے اثر ہوگا تو 50% تو سائیکلوجیکل افیکٹ آپ کو سوستنی ہونے دے گا تو یہاں آپ جی نے کے ویسے میں کہہ رہے ہیں اس داس کے ویسے میں کہ گروہ مانوس کر جانتے تینرکیے اندر وہیں دکھی سنسار میں آگ گئی ہم کے پھند اپنا تمہوں گروہ جی بھجی بھگوان نہیں ہے پرنتو آپ نے بھگوان سپوز کرنا پڑے گا تب ہی آپ کا یہ سمسیہ حل ہوگی آپ کا یہ پرسن حل ہوگا موکس ہوگا جس پرکار گنیت میں ایک رن کا سوال ہوتا پرشن ہوتا ہے اس میں ماننا پڑتا ہے مان لیجیے مول دن سو روپے اور پھر اس سے در نکلاتی ہے اور پھر در اور وہ ملٹیپلائی کرکا مول دن ایسے پرابط ہوتا ہے وہ سو روپے مول دن نہیں ہوتا مول دن تو لاکھوں کروڑوں عربوں میں ہوتا ہے لیکن اس لاکھوں کروڑوں عربوں والے مول دن کو پانے کے لیے سب سے پہلے ماننا پڑے گا مول دن سو روپے تب وہ پرسن حل ہوگا نہ ہو کونی اسی پرکار ہے پرماتما کہتے ہیں گرو مانوس کر جانتے تینر کیے اند وہاں دو کی سنسار میں آگئیم کے پھند گرو گوبند کر جانیے گرو کو بھگوان مان کر جانیے اور رہیے سبد سمائے اور جو اس نے عوشدی دی ہے سبد سمانا مانے جیسے سبد سورت ابھیاس کیا ہوتا ہے یہ تو مکلی جو پہلے رہا دا سوامی آلے دھن دھن سطورو آلے یہ میرے کوری جھوٹ بولا ہے ان کو پتا نہیں یہ سبد سبد کیا ہوتی ہے یہ تو نیوکند دھن سنڈے دھن اور وہ دھن تیس انڈ اور پنڈ کے پار ہے سبد سورت ابھیاس کا ارث ہے جو نام آپ کو دیا گیا اس کا سمرن کرتے سمیں اس کے اوپر آپ کا چت ضرور رہنا چاہیے کہ تُو کیا نام سمرن کر رہے اور پرماتمہ کہتے ہیں کہ مالا تو کرمے پھرے اور جیو پھرے مکھما ہی اور منوہ تو کئی اور پھرے یہ کوئی سمرن نہ ہی سورت نرت من پون کو کرو اکتر یار سورت من پون کو اور یہ سبد کو جیسے آپ کو نام دیا ہے کوئی سائے منتر جاپ آپ کرتے ہو آپ کا جو سورت اور سبد کا جو سمانہ ہے ابھیاس ہے آپ بول کے رہے ہو آپ جو اندر اندر سمن کر رہے ہو سوانس کا کرتے ہو وہ سوانس کا کرتے ہو آپ کون سے منتر کا جاپ کرے ہو آپ کا اس پہ چتر ہے وہ سبد اس کے اوپر آپ سمائے رہو جو اندر اس سبد کا آپ نے اچارن کیا اس کے آواز کو سنو اس پہ دھان رہے کیے بول رہا ہوں اور وہ ایسے کریں گے دھو منتر پھٹا 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 یہ کوئی سمن نہیں ہے جس اکثر کو بول رہے ہیں اس اکثر کے دھن پر آواز پر آپ کا دھان ضرور ہے کیے بولو ہوں تو وہ سمرن سفل ہے آپ کا تو یہاں کیا بتاتے ہیں گرو گوبند کر جانی ہو رہی ہو سبد سمائے ملے تو ڈنڈووٹ بندگی نہیں پل پل دھان لگاوے گرو دیو ملے تو بھی ڈنڈووٹ پر نام کرے اور آپ ہی در ادھر ہو جاتے ہو گھر جاتے ہو یا اپنے کام پر جاتے ہو تو پھر مالک گرو دیو کے ایک ایک کسی پرکار سے بھی پربھاویت رہے ان کے کسی بھی کارن سے اور بھولنا پڑے جو پنی آتمہ ہیں بودی مان ہیں ان کے لئے تھے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ گیان آج تک اس پرتفی پر کوئی دیرنے والا نہیں تھا اور یہ انمول وچن اس داس کے مادن سے آپ کو پرماتمہ نے پرگٹ کرائے ہیں تو آپ کے لئے ایک وشیس جو ہے سردھا ہونی چاہیے پرماتمہ کے آدیس مصار کے گرو جی کو بھگوان کے تل مانے یہ داس بھگوان نہیں لیکن آدیس پر بھوکا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جیسے آپ جی پرماتمہ کی پاس جاؤ گے سب سے پہلے وہاں آپ کی پرکشہ ہوگی یہ داس کے روپ میں پرماتمہ ترکوٹی پر ملے گا آپ نے اور جیسی بھاؤنہ آپ کی یہاں ہوگی ایسا ہی انتہ کرنے میں وہ جیوں کہتے ہیں سبھاؤں ملے گا تو وہاں آپ کی پرکشہ ہوگی اور وہاں بھی آپ جیسے آج اس داس کے ساتھ جوہر کر رہے ہو تو وہاں بھی ایسا ہی کروگی اور یجی آج اس داس کے ستھان پر پرمیشور ہوتے اور رہے وہ ایک سو بیس ورس رہے کہ چلے گے چونسٹھ لاکس ہے سو اکاسی میں وہ دانک کبیر روپ ہم پرماتمہ رہے جوالہ روپ میں لیکن ہم نے ان کو بھگوان نہ مانیا بہت سے ہمارے کام بھی ٹھیک ہوئے مرد زیوت کرے پرماتمہ نے لیکن ہم نے اس مالک کو بھگوان نہیں مانا یدھی ہم ان کو پربھو مان لیتے تو یہ سمسیا اس دن حل ہو جاتی ہے ہم نے ان کو بھگوان نہیں مانیا جس کارنے سے آج تک ہم اُلج رہے ہیں اور اس لیے پرماتمہ کہہ رہے ہیں کہ گروہ جو میرا سنت ہوگا میرا بھیجا ہوا اس کے پرتے بھی میرے جیسا بہا رکھی ہو یہ سمجھ لینا ہم نو مان لو اس دارس کے ستان پر کبیر صاحب بیٹھے ہیں اور یہاں بھگوان آجا جس کے لیے ہم بھٹک رہے رو رہے تڑف رہے ہیں جنہوں نے راج تیاغ دیئے گھر تیاغ دیئے اس کے پانے کے لیے اور آج وہ سامنے ہو تو آپ کا کیسا بہا رہو یہ آپ نے سوچنا ہے جس کی جیسی سردہ جیسی بھگتی بڑھ گئی جتنا انٹیکر نرمل ہو گیا اتنا ہی ادھیک اس کے طرف لگاؤ آپ کا ہوگا اب کیا بتاتے ہیں ست گروہ کے اوپ دیس کا لائیہ ایک وچارے جیسی ست گروہ ملتے نہیں جاتے نرک دوارے نرک دوار میں دوٹ سب کرتے کھچاتاڑ ان سے کبوں نہ چھوٹتا پھر پھرتا چاروں کھان چار کھانی میں بھرمتا کب ہونا لگتا پارے سو پھیرا سب میٹے گیا میرے ست گروہ کے اپکار یہ پڑ بات ہے آپ جی کو بہت بار اس داس نے مہابیر جین جی کی ہسٹری دکھائی ہے انہیں کی پوستک میں لکھا ہوا وہ کتنی بار تو پسو بنے کتنی بار وہ کوئی ساٹھ کروڑ بار گدہ تیس کروڑ بار کتا اور دیوتا بنا سرگ میں گیا پھر آیا پھر سرگ میں گیا پھر آیا پھر نرک میں گیا رازہ بنا کتنے کشت اٹھائے تو یہاں پر ماتما کہتے ہیں جو ست گروہ مل گیا پورن سند مل گیا پھر یہ بائی پاس نکال دے گا آپ کو یہ سب دنجٹ مٹھ جائے گا کیا بتاتے ہیں کہ ست گروہ کے اپ دیش کا گردیل سے لیے گیان کا نام کا لائے ایک ویچار جائے ست گروہ ملتے نہیں ہم جاتے نرک دوار نرک دوار میں دودھ سب پھر کرتے کھیں چاہتان اب درک میں کہ کوئی آسانی سے پرویش کر جائے گا وہاں کوئی نہ پڑتا نرک میں پرا حال ہو رہا ہاں ہاں کارماتری شڑے سب کچھ تو پچھ ہے یہ یم کے دوت یہ اس یم راج کے سپائی بالے لے کے چلا ہے اور سیدھے مارن لٹھ جو جس طرح پاسون ہے پھاٹک مارو کیا کریں لٹھا مار مار کر تو ان کے یہ اُلٹے بھاگر وہ پاتھ سے جنگا سیدھے بالے ٹھوکے ہیں یہ سکسم شریر ہے اس میں پیڑا بہت ہوتی ہے پر یہ مرتا نہیں اس میں پرانی سکسم شریر ہے وہ اُٹے بازیں اور وہ لٹھ مار مار کر اس نرک میں پٹھ کے وہ کھے چاہتا ہے ستگر کے اپدیس کا لایا ایک وچار جہ ستگر ملتا نہیں پھر جاتا یم دوار اس نرک میں اس یم راج کے دوار یعنی نرک کے دوار پر جاتا ہے یم دوار میں دوت سب کرتے کھے چاہتا ان سے کبو نہ چھو چھوٹتا پھر پھرتا چاروں کھانے وہاں کشٹ اٹھانے کے بعد کہتے پھر چڑھا سی لاکھیوں چاروں کھانیوں میں یا پسو پکسی گدے کتے بن کر وہ کشٹ اٹھا تھا چار کھانی میں بھرمتا کب ہونا لگتا پارے سو پھیرا سب مٹے گیا میرے ست گرو کے اپکارے پھر طوں کے مٹے پا قرام US ان کی بلا ہاں ب flavors بے